اللہ حمدللہ شاید آج بھی کلماتِ خساب پہ نہ پہنچیں اس لیے کہ کچھ عمومی معلومات کامل انفرمیشنز ہیں مدللہ اللہ کے حوالے سے میرے خیال سے اس کا جان لینا بھی فائدے سے خانی نہیں ہے تو شاید میں کل گفتے بھو ہو رہی تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہر ہفتہ جو بھی آپ جتنے بھی کلماتِ خساب یہاں تشریف کرتے ہیں اسے رومان، انگلیش اور ارتو میں کم سے کم کلمات کا تحجمہ تخصیم کر دیا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ہم چاہے جو بھی بیان کریں اس لیے کہ ترطیب ہمارے اندر بھی رہی گی میر میں بیچ میں سے ہم انتخاب کریں گے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ درس جو بھی دیا جاتا ہو لیکن ہر ہفتہ پانچ پانچ چھے کلمات ترطیب کے ساتھ یعنی ہمارے درس دینے کے علاوہ بھی آپ الگ سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی قیمت میں پیش کریں گے دوسرا نہجل بلابہ کی عظمت کے حوالے سے کافی باتیں علماء بیان کی ہیں نہجل بلابہ ایک گلدستے کے معنیت ہے ایک ٹاپک کے اوپر مولا نے گفتبو نہیں کی ہے جس طریقے سے ایک خوبصورت گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں مختلف فرنگوں کے اور مختلف قسموں کے پھول ہوتے ہیں اسی طرح نہجل بلابہ میں بھی علوم و معارف کے مختلف پھول ہیں مولا کائنات نے کبھی عقائد کے اوپر گفتبو کی ہے کبھی فرویدین کے اوپر کبھی عادہ و اخلاق کے اوپر گفتبو کی ہے اور زیادہ تر مولا کائنات توحید کے بعد تقوی کے حالے سے نہجل بلابہ میں جگہ جگہ تا ہے یعنی سب سے مہم اور سب سے زیادہ وسیع نہجل بلابہ کا توحید ہے اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو تقوی ہے جو مولا کائنات نے بحث کی ہے نہجل بلابہ میں مولا کائنات نے ایٹی سبن آیتوں سے استفادہ کیا ہے خطوط کے درمیان اور خطوط جو اپنے مولا یا اپنے بیٹوں کی شکل میں نکھے ہیں خطوط وغیرہ تو ایٹی سبن آیتوں کو مولا کائنات نے نہجل بلابہ میں بیان کیا ہے یعنی خود مولا ہی بتا رہے ہیں کہ نہجل بلابہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہے یہ خود قرآن کی ایک طریقے سے تفصیل ہے تین تالیس سورے فورٹی تری سوروں سے مولا کائنات نے استفادہ کیا ہے اس کے علاوہ خود پیغمبر اسلام کی سودا حدیثیں ہیں جو نہجل بلابہ میں جگہ جگہ پر مولا کائنات میں اس کی تشریح کی ہے یہ ان باتوں سے ہٹ کر ٹوٹل ہم دیکھیں نہجل بلابہ کی حوالے سے نہجل بلابہ تین حصوں میں تقسیم ہے ڈیوائید اینٹو تری پارٹس نہجل بلابہ میں دو سو انگلیش میں اتریا جائے ہیں دو سو اکتالیس ٹو فورٹی ون خطبے ہیں دو سو اکتالیس خطبے جو مولا کائنات نے مختلف مواقع میں کتنے خطبے تو ایسے ہیں جو خود میدان جنگ میں مولا نے جانی کیا ہیں بعض خطبے ایسے ہیں جو جنگ سے واپس آ رہے ہیں راستے میں کسی نے سوال کر لیا تو مولا کائنات نے خطبہ جاری کیا دو سو اکتالیس خطبے یہ بات بھی واضح رہے اگر آپ نہجل بلابہ کی مقدمے کو پڑھتے ہیں جو سید رضی نے لکھا ہے تو اس میں خود سید رضی نے کہا ہے میں نے جو کچھ نہجل بلابہ میں جمع کیا ہے یہ مولا کائنات کی پوری زندگی کے خطبے نہیں ہیں چونکہ نہجل بلابہ کے رائٹر سید رضی ایک عدیب تھے تو انہوں نے صرف ان خطبوں کو جمع کیا ہے جو عدب سے مربوط ہیں ورنہ مولا کائنات کے اس میں جو خطبے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو ایک معجزہ ہے کسی نے مسجد نبوی میں مولا کائنات سے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ حرف جو استعمال ہوتا ہے گفتگو کے دوران تحریر میں تقریر میں بولتے وقت لکھتے وقت سب سے زیادہ حرف کون سا استعمال ہوتا ہے تو مولا کائنات نے کہا علیف تو پھر لوگوں میں بحث ہوئی کسی نے یہ کہا کہ کل شام تک یا ایک ہفتے تک ٹائم دیا جائے گا اگر کوئی دس لین یا پانچ لین بغیر علیف کے ایک ایسے لکھے پھر ہمارے سامنے پیش کریں اس لئے کہ سب سے زیادہ حرف تو مولا کائنات نے کہا کل کی کیا بات کرتے ہو ایک ہفتے کی کیا بات کرتے ہو تو میں ابھی ایک خدوہ پیش کرتا ہوں تو مولا نے فلودی فوراں کے فوراں ساڑھے یارہ سو کلمات پر مشتمل ایک خدوہ جاری کیا ہے جس میں علیف کا استعمال ہی نہیں ہے مولا کائنات نے استعمال کیا ایک بار گفتگو ہو رہی تھی نقطے کے بارے میں تو پھر کسی نے ایسے ہی کہا کہ عدیب تو وہ ہے جو بغیر نقطے کی خدوہ جاری کرے سب آجز تھے اب نقطہ تو بہر حال ہر حرف میں نقطہ تقریبا پایا جاتا ہے جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں ہر لفظ میں تو پھر مولا کائنات نے ایک ہزار سے زیادہ کلمات پر مشتمل بغیر نقطے کے خدوہ جاری کیا یہ نحجب پر آہم نہیں ہے لیکن مولا کائنات میرے کہنے کا مطلب سید رضی نے اپنی دلچسپی کے اعتبار سے کچھ گفتگو کو مولا کی جمع کیا ہے تو دو سو اکتالیس سرمنس ہیں خدوے ہیں اور سوئنٹی نائن سطوت ہیں جنہیں مطلبات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو مولا کائنات نے گورنروں کے نام لکھے ہیں یا دوسرے لیڈرز کے نام لکھے ہیں یا کسی کو وسیعت کے طور پر مولا کائنات نے خط لکھ کے پھیجا ہے اس کو سید رضی نے جمع کیا ہے اس وقت نحجب بلاغہ میں یہ موجود ہے اس کے علاوہ چار سو اسی کلماتے تسار ہیں سینس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انگریزی میں جو خود نحجب بلاغہ ہے یا شارٹ سینٹنسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ نحجب بلاغہ کا مختصر خاکا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نحجب بلاغہ میں ہے کیا تو کم سے کم اتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اتنے خطبے ہیں اور اتنے لیٹرز ہیں اور اتنے کرمتے حساب ہیں اچھا نحجب بلاغہ کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا ایک آپ کو یوٹیوب میں بھی یہ مل جائے گا یہ گوگل میں بھی مل جائے گا ریوارم شیعہ ڈاٹ کم یہ بہترین سائٹ ہے کبھی آپ نے چک کیا ہو اگر نہیں تو آج ضرور جا کے چک کریں یا صرف ریوارم شیعہ ڈالیں گے یوٹیوب میں بھی بہت سارے انٹرویوز آ جائیں گے یہ ریوارم شیعہ کیا ہے یعنی وہ افراد جو پہلے شیعہ نہیں تھے رات میں وہ شیعہ ہوئے ہیں تو کیوں وہ شیعہ ہوئے ہیں اس کی انٹرویوز وغیرہ سب جوان ہیں موسٹلی انگلیش ہی میں ہیں تو ہماری سمجھ کے باہر ہے صرف ایک داستان جو نیچے فارسی میں لکھا ہوا تھا وہ انگلیش بہت تھا لیکن فارسی نیچے نہیں کھا ہوا تھا تو اس کو میں نے دیکھا تو واقعا میرے میں یہ بہت تاجب تھا نہجل وغیرہ کے بارے میں ایک ویسٹرن کنٹریز کا مسیحی عیسائی جو ہے شیعہ ہوا جب یہ شیعہ ہوا تو ساری بات پہلے ہوئے ہیں تو ہمارے مذہب کا عیسائی مذہب بہت بڑا اسکالر تھا اچانک یہ شیعہ ہو گیا پوری جگہ بات پہل گئی تو انٹرویو کے لئے بھی گئے بہت مہم نکتہ اس نے بیان کیا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آپ کو مسلمان ہونا ہی تھا تو مسلمانوں میں بہت سارے فرقے تھے آپ شیعہ ہی کیوں ہوئے صحیح ایک سوال اس سے کیا گیا تو یہ جواب میں کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک بڑی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لئے ایک بڑے شہر میں گیا بڑے سٹی میں گیا وہاں میٹنگ تھی جیسے ہی میں پہنچا مجھے پتا چلا کہ میٹنگ ایک گھنٹھا ڈیلے ہو گئی ہے لیٹ شروع ہوگی کسی وجہ سے تو میں نے کہا یا رب میں پہنچی گیا ہوں ایک گھنٹھا میں کیا کروں شاید شاید اگر آج ہم اور آپ ہوتے ایک گھنٹھا ہمیں ٹائم ملتا تو شاید ہم موبائل گیم یا دوستوں کے کیا رہے کیا حصہ کہاں دیکھ رہی یہ کہیں کہ جو ہے ہم اپنا وقت پاس کر لیتے ایک گھنٹھا میں اس نے سوچا بھی ایک گھنٹھا ہے میں کیا کہوں تو ایسے ہی باہر نکلا میٹنگ ہال کے تو ایک جگہ لیبریری نظر آئی کتاب کھانا لیبریری تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک گھنٹھا میں لیبریری سے استفادہ کر رہوں یہ ہے بار آدمی اگر وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اسے وقت کامیاب کر لیتا ہے تو اس نے کہا کہ ایک گھنٹھا ابھی بانتی ہے تو لیبریری بھی ہے اچھا ہے میرے لیے میں ایک گھنٹھا لیبریری میں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ لیبریری میں بیٹھا گیا اس نے کچھ کتابوں کی طرف دیکھا تو اچانک یہ والی نہجل بلاغہ کتاب جو ہے اس کے نظروں سے گزری تو اس نے کہا یہ کون سی نہجل بلاغہ ہے کیا یعنی انگلیش والا ترجمان جو ہے وہ اٹھا کے اچانک وہ کہتا ہے کہ میں نے نہجل بلاغہ کھولا مولا کے ایک لیٹر کو جو کسی گورنر کے نام لکھا تھا اسے پڑھا اس کے ایک جملے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں شیعہ ہو جاؤں صحیح یہ چھٹے امام کے قول کی تصدیق ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے من و انتمان معارف دنیا تک پہنچ جائیں جو ہم نے کہا ہے احکام وہ ہو بہو اگر دنیا تک پہنچ جائیں تو دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا آج کافر کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اہلِ بیت کے بیغام کو دنیا تک نہیں پہنچایا یہ ہمارا میسٹیک ہے کہ نہیں انکل صحیح تو ہم بہرحال چلو ہم تو دنیا کی بات کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں میں ہم نے اہلِ بیت کے بیغام کو نہیں پہنچایا ہمیں صرف تھکی دے کے سلانہ آتا ہے شانے دے کے شانے علاقے جگانہ نہیں آتا تو وہ کہتا ہے ایک جملہ پھر سوال کرنے والے نے کہا وہ کون سا جملہ تھا جس نے آپ کو مجبور کر دیا شیعہ ہنے پا تو وہ کہتا ہے کہ ایک جملہ میں نے پڑھا کہ جس میں امام علی فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی حکومت میرے ہاتھ میں دے دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ ساری حکومت دیں گے چونٹی کے موں سے دانا نکال لو تو علی یہ کام کرنے والا نہیں ہے ساتوں آسمان اور زمین کے مقابلے میں نہ حق چونٹی کے موں سے دانا نکال لیں یہ کام علی کرنے والا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ارے جس مذہب کا لیڈر کتنا اچھا ہو پھر اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا باقی چیزیں میں نے تحقیق کی تو مجھے سب سے اچھا دین یہ لگا جس کی وجہ سے میں شیعہ ہوا یہ ایک بہرحال ہمارے لئے بھی درز ہے یعنی وقت کا صحیح استعمال ہم کریں جب بھی وقت ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیا جائے جس طریقے سے پہلا خدوہ جو نحج البلاوہ کا ہے آپ نے سنا ہے یہ مشہور بات ہے کہ ایک مغربی ممالک اور وقت میرے پاس بہت کم ہے میں پریشان رہتا ہوں اس مسئلے کو دیکھے کہ نہج البلاوہ کے حوالے سے اور ایک کامن بات ویسٹرن کنٹریز کی ترقی کی آپ نے دیکھا ہوگا کیوں یہ ممالک ترقی کرتے ہیں تو اس کی ایک امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک 30% بجٹ کو ریسرچ میں لگاتے ہیں یہ ہمارے یہاں فردان ہے پورے مہرمہ اور سفر میں یشمن پور میں مثلاً بیس لاکھ روپے خرچ ہوتے ہوں گے دعوتوں کیلئے مجلس کے لئے تو کیا دو لاکھ روپے کسی نے دیا ہے ابھی تک اس وجہ سے کہ نہج البلاوہ میں ریسرچ کرو نہج البلاوہ کے خطبات کو لے جا کے اسکولز میں بچوں میں تخصیم کرو کبھی یہ کام کیا ہم نے یہ ہمارا میں تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے اور ہمارا دین کیسے آگے بڑھے گا غلط تو نہیں ہے نا صحیح تو یہ ہمارا علمیہ ہے افسوس ہے ہمارے لئے لیکن ویسٹرن کنڈریز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے ایک ایک کاکرچ کے لئے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ اس کی قوالٹیز کیا ہیں اس کی خصوصیت کیا ہیں تو بہت سارے کاکرچ کے بارے میں ہم نے تحقیق کی ایک کاکرچ ایسا بھی ہے جو اتنا فاسٹ رننگ کرتا ہے کہ ایک گھنٹھے میں 45 کلومیٹرز کا راستہ طے کرتا ہے ہم نے وہاں ہم گلی یا بھیر میں جو ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں چپا لے کے مار دیتے ہیں اس کا کام ہی ختم کر دیتے ہیں لیکن تحقیق انہوں نے کیا ہے صحیح کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی ترقی کا ایک راز وہ خرچ کرتے ہیں ریسرچ کے لئے خوب تو پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد ایک بہت بڑا سائنس دام اس کا نام بھی ہے لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے اچانک بات آئی ہے تو وہ پہلے خدبے کو پڑھنے کے بعد جس میں مولا کائنات نے زمین و آسمان کی خلقت اور دریاؤں کی خلقت کس طریقے سے ہوئی کیسے یہ زمین وجود میں آئی کیسے آسمان وجود میں آئے یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد وہ ایک جملہ کہتا ہے اس خدبے کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یا تو یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا کہ علی کے سامنے یہ دنیا بنائی نہیں ہے صحیح خوب تو اس مرکلے پر یعنی کہنے کا حضرت اتنی عظیم کتاب ہے یہ بدبختی ہے کہ ہم ہم عظیم سرمایت کو رکھتے ہوئے بھی بہتری انویشمنٹ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں اس کی وجہ کیا ہے معلوم فرض کریں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پہاڑ ہے بڑا نہیں ہے اس میں چھوٹا ہے آپ ذہن میں بڑا پہاڑ بنا کیجئے تو یہاں نہجل بلا با رکھی ہوئی ہے ہم بالکل اس کے نیچے کھڑے ہیں صحیح تو ایک دم جو اوپر چیز ہوگی وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں تو تھوڑا سر فاصلہ دے کہ ہمیں یہاں سے دیکھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولا نے کہہ دیا یہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہجل بلا با ہمارے سر پہ ہے تو ہمیں خود دکھائی نہیں دیتی تھوڑا سا ہٹ کے دور جانکہ نہجل بلا با کی گہرائی میں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی یہ کام غیروں نہیں کیا ہے انہوں نے دور سے نہجل بلا با کو دیکھا تو اس کی تلاش میں وہ نکلے ہمارے پاس پہلے سے آگڑی موجود ہے تو ہمیں اس کی تحقیق کا احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو بہرحال انسان کی دنیاوی اور اخری زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین دستور العمل نہجل بلاہا ہے میں نے کلمہ تخصار میں سے حکمت نمبر چھے کا انتخاب کیا تھا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت دامن وقت میں بہرحال ایک اور چھوٹی سی انفارمیشن نہجل بلاہا کی یہ ہے کہ نہجل بلاہا کا سب سے لمبا خطبہ خطبہ نمبر 192 ہے اور نہجل بلاہا کا سب سے چھوٹا خطبہ سکسٹی ون نمبر سکسٹی ون ایک سیٹ نمبر جو سب سے لمبا خطبہ ہے اسے خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا یہ پڑھی ہے ضرور پڑھی ہے بہت طولانی ہے لیکن بہترین ہے تو ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں پورا پڑھنے کی کوشش کریں دو دو دیتی چار چار لائن کی وقت ملنے پر پڑھ سکتے ہیں اور جو چھوٹا خطبہ ہے وہ خواریج کے بارے میں خواریج مالوں میں نا جنہوں نے جنگِ نہروان برپا کیا تھا مولاِ کائنات کے ساتھ خواریج تو بہر حال یہ مختصر سی انفارمیشن اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کیا میں واقعا شرمندہ ہوں کہ آج بھی کلمات اعتصار کے اوپر ہم نے روشنی نہیں ڈالی انشاءاللہ کل سے ڈائریکٹ کلمات اعتصار کے اوپر آ جاتے ہیں تب تک کے لئے انشاءاللہ ہماری آپ کی اور تمام شعیان جہان کی سلامتی کے لئے بالخصوص پردہ غیر میں رہنم علیہ امان کی سلامتی اور ان کے دور میں تاجین کے لئے بڑا دعوت میں سلامتے ہیں اللہ 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 اللہ